بچییں اپنے آپ کو نارمن رکھیں اپنی حیاء کا خیار رکھیں اپنے جو ایام ہیں اس میں بھی بننا سمرنا صحیح نہیں ہے سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں ماں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نیر پالش لگا لیں بھویں بنا لیں یہ کر لیں وہ تو اصل دین ہے شیعاتین کے حملہ کرنے کے ان پر ان دنوں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی پھر عموماً یہ صبح شام کے ذکار چھوڑ دیتے ہیں سننے والے لاکھوں ہیں ماں سننے ہی ہیں اس پروگرام کو میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں یہ بات درہا دھیان سے سننی ہے اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کر رہے کر رہے کہ جو مخصوص ایام بیٹیوں کے بچیوں کے لئے ان دنوں میں ان کا بننا چاہ بننا یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے مترادل ہے سلفی صاحب فرمالا اس دن ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے آپ لوگ من سے سوال کرتے ہیں سلف صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ کہ اللہ نے ان کے اس زوف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے پھر اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہی نہیں لیتے حالانکہ صبح شام کے ذکار ہماری ماں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں نماز کی تو چلے رخصت ہے رخصت ہے لیکن سب کچھ چھوڑ دیا یعنی کہ اللہ کا نام بعد لوگ تو کہتے ہیں میرے درود بھی نہیں میں ایام ہوئے ہیں میں کیسے درود پڑھوں اللہ اکبر قبیرہ اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں اللہ کی کلام نہ پڑھوں یہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یہ فضل یعنی کہ اللہ میں کہہ لوں اللہ کہنے تو پھر باقی تو سب کچھ بات میں ہے باقی تو سب کچھ بات میں ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا پھر سب سے بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھویں بنانے والی جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے اس پر اللہ کی لانت یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے اب میں نہیں کہہ رہا میں بانگدہ کہہ رہا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے تحقیق کر لیں علماء حضرات بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی چہرے کو گدوانے والی دانتوں کو چھدوانے والی بھویں بنانے والی بھویں بنوانے والی یہ دس نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لانت اللہ یہاں جوڑے کی اجازت ہے اب راہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں اتنی دوری ہو چکی ہے نامانوس باتیں یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھئی تم نے فولک کیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب جا کر یہ باتیں پتا چلیں تجھے تو راستے میں اس نے بریک کر دیا راستے میں تیری تو لین ہی کاٹ دی اس نے نبی تک پہنچ نہیں دیا تو رحمت العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے باہر روک لیا اب اس کے بعد بچیوں کا کم سمر نمبر ٹھیک ہے جب ضرورت ہو ان کے شہروں کے لیے وہ بنے لیکن عام لوگوں میں جانا بن سبر کے پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے بزار میں نکلنا بچیوں کا خوشبو لگا کے عورت کا مطلق فرمایا جو عورت بزار میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے حدیث کے لفظ ہیں میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نی کائنات میں سباہین نقل آلا خلق نظیم آج وہ سب سے بڑے اخلاق والے بندے کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر بزار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے جب وہ گھر آئے تو وہ کیا کرے وہ غسل کرے حدیث میں ہے پڑھ لیں اب یہ کیوں ہے وہ تمہیں دوزق سے کھینچ رہے ہیں وہ رحمت العالمین ہے تمہیں ان چیزوں سے بچانے ہیں جو تمہیں دوزق کی طرف لے جانے والی ہیں استعفی اللہ یہ سخت منہ ہے بمے بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ اصلاح کے نبیت بزار کی بات آئے یہاں دلہ کے مسعود ہیں وہ کہا کہ ہمیں بنانے والی پتلانت بنانے والی پر بنوانے والی پتلانت دانتوں کو خدوانے والی پتلانت چہرے کو خدوانے والی پتلانت سر پہ نقلی بال لگانے والی پتلانت سر پہ جوڑا بنانے والی پتلانت یعنی کہ دس انہوں نے خسرتیں گروائیں انہوں نے حاتم پاس ان کی بات کن رہی تو کہنے لگی میں نے تو قرآن میں ان کے ہی نہیں پڑا انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے قرآن میں یہ نہیں پڑا میرا سور جس تمہیں دے اسے لے لے جس میں نہ کرے اسے میں نہ ہو جائے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میری بہن جو بھی ہے جو بھی ایک کام کرنی ہے اسی صورت چاہے خامد بھی کہے تو یہ بات نہیں کیونکہ اس سے اس کے ساتھ تو سرسول بڑے خامد اس کا چھوٹا جو بھمیں بناتی ہیں جہاں بنواتی ہے دونوں پر لانت اور بھمیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ مجھے بھدی لکھتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ قرآن میں قرآن کرماتا ہے میں نے انسان کو بھی اترین بنایا اب جو بھمیں بنا کر دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی نہ انتبا لڑتا پہ ہیں تو وہ ایک چل اللہ کو کہتی دیل دے بڑا نہیں آیا دیکھوں جو نہیں میں بنی ہے یہ اللہ کی تحلیق میں یہ اپنا دوچت اللہ جس کو بجاب ہی موڑتے مجھے اس کی اردنی آتی تو اس کی نبی فرسل رسول میں اس کام سے سلامت فرمائی ہے لہم لاشتغفی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد للہ الذي عافانی مما بتناک به وقد ضلنی على كثیل ممن خلق تفضیلا حسبنا الله ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استویش رب اغفر وارحم وانت خیر راحمی ربنا اننا آمنا فاؤفر لنا ذنوبنا فاؤفر لنا ذنوبنا وطنع عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها